السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چینل پر عالم برزق سے متعلق ایک بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ کیا ہمارے پیارے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کے بعض کام پورے نہیں ہوتے تو کیا وہ عالم برزق میں فکر مند ہوتے ہیں دنیا کے رنج و غم میں محفوظ میں مبتلا ہوتے ہیں کیا انہیں اپنے ادھورے چھوڑے ہوئے کام اپنے بچے جن کی شادی نہیں ہوئی یا کسی کی نوکری نہیں ہوئی یا جو بھی مسائل پیچھے چھوڑ گئے کیا ان کے انہیں کوئی فکر ہوتی ہے کوئی رنج ہوتا ہے دیکھیں حضرت مسروق فرماتے ہیں حلیت الاولیاء میں روایت آتی ہے کہ مومن کے لیے قبر سے زیادہ کوئی جگہ بہتر نہیں وہ اس میں دنیا کے تمام رنجوں اور تمام غموں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی نجات پاتا ہے تو مومن کے لیے یہاں کی زندگی قید خانے کی زندگی ہے اور یہاں سے اس کو آرام کب ملتا ہے جب وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے تو وہاں وہ ہر لمحہ مسیبت اور غم اور علم ان تاری چیزوں سے اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی فکریں تھیں اور اب وہ اس قید سے آزاد ہو گیا ہے لہٰذا مومن کو دنیا کے اس قید خانے سے آزاد ہو کر ہی حقیقی راحت نصیب ہوتی ہے اور سفر آخرت میں قبر اس کی پہلی منزل اس کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے اور وہ اس میں قیامت تک جنت کی تمام نظاروں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور پھر میدان قیامت میں حساب کتاب کے بعد جنت الفردوس میں پہنچا دیا جاتا ہے اس لیے حضرت مسروق فرماتے ہیں حجیت الاولیاء میں بھی یہ روایت آتی ہے اور کتاب الزہد میں عبداللہ ابن مبارک اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی چیز پر رشک نہیں کیا سوائے اس مومن کے کہ وہ اپنی قبر میں اللہ کے عذاب سے امن میں ہوتا ہے اور دنیا کے غم اور دنیا کے علم اور دنیا کی پریشانی اسے راحت حاصل کر لیتا ہے تو مومن کے لیے دنیا ہی مسائب و علام کا مقام ہے اور موت آتے ہی اسے اس دائمی مسیبت سے نجات مینجاتی ہے اور قبر اسے محبت کرنے والی ماں کی طرح ملتی ہے اور عالم برزق میں اسے مکمل راحت نصیب ہوتی ہے پھر قیامت کے روز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا جہاں نہ اس کی زندگی کا بھی ختم ہوگی نہ جنت کی نعم اس لیے مومن اپنی قبر میں اللہ کے عذاب اور دنیا کی فکروں سے آزاد ہوتا ہے اور سب سے بڑی کامیابی اسے یہاں سے جانے کے بعد جو خوشخبری کی صورت میں ایک بشارت کی صورت میں ملتی ہے کہ وہ عذاب قبر سے بچا لیا گیا اور دیکھیں حضرت جعفر بیان کرتے ہیں کہ سمعتو ثابتاً یقول کہ میں نے حضرت ثابت سے سناو فرماتے تھے کہ جب بندہ مومن کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کے نیک عامال اس کو گھیر لیتے ہیں عذاب کے فرشتوں کو قریب آنے نہیں دیتے حلیت الولیاء کی جلد نمبر دو صفحہ تین سو پچیس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ